پتن کی فوج سے بھیڑنے کے لیے بیلوروس کے بارڈر پر یوکرین کی سینہ نے زوردار ابھیاس کیا پشتبی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یوکرین یدھ کا ایک سال پورا ہونے پر پتن یوکرین پر سب سے بڑا حملہ کر سکتے ہیں اور پچھلی بار کی طرح اس بار بھی یہ حملہ بیلوروس کے راستے ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے سال چوبیس وروری کو بیلوروس کی سیما سے ہی پتن کی فوج یوکرین میں داخل ہوئی تھی اور تب ہی سے یہ جنگ جاری ہے اسی وجہ سے زیلنسکی کے سینکو نے بیلوروس کی سیما سے محض پندرہ کلومیٹر دور یہ ملٹری ڈرل کی اس دوران یوکرین کے جوانوں نے اپنے خطرناک ہتھیاروں کا دم دکھایا انہوں نے ٹینکوں اور توپوں سے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کا بھیاس کیا یوکرین کے سینکو نے اتنے راکٹ ڈاگے کی بیلوروس تک ان کی دھمک پہنچ جائے اور وہ اپنی سیما پر تینات ہتھیاروں کو لے کر واپس چلا جائے اصل میں یوکرین کو جتنا خطرہ روس سے ہے اتنا ہی بیلوروس سے بھی کیونکہ بیلوروس ہی پتن کا وہ اکیلا ساتھی ہے جو اب تک کی جنگ میں یوکرین کے لیے سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا بیلوروس، یوکرین اور روس دونوں کا پڑوسی ہے لیکن یدھ میں وہ شروع سے ہی روس کا وفادار ساتھی بنا ہوا ہے اور پشتیمی میڈیا تو یہ تک دعویٰ کرتا ہے کہ پتن کے کہنے پر پورا بیلوروس ہی ان دنوں روس کے ہتھیار ڈپو میں بدل چکا ہے جہاں اب بھی روس سے بھر بھر کر گھا تک ہتھیار اور مسائلیں پہنچ رہی ہیں جس کے بعد یوکرین کی راجدھانی کیو پر پھر بڑا خطرہ منڈرانے لگا اسی لیے زیلنسکی نے بیلوروس کی سیما کے نزدیک ہی اپنی طاقت دکھانے کی رننیتی اپنائی اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی سینا کو بورڈر پر پوری طرح تیار رہنے کا عدیش دے دیا تاکہ پتن کی فوج کو حملہ کرنے سے پہلے ہی روکا جا سکے کیونکہ بیلوروس میں سینہ نے اب بھیاز کے بہانے روسی سینکوں نے پچھلے سال اچانک یوکرین پر حملہ بول دیا تھا اور وہاں سے روسی سینہ کا ایک بڑا قافلہ یوکرین میں تیزی سے داخل ہو گیا تھا جس کے بعد ایک ساتھ کئی شہروں کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا یوکرین کی سینہ جب تک کچھ سمجھ پاتی تب تک روس کے سینک یوکرین کے کافی اندر گھوس چکے تھے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے یوکرین کے کئی شہروں پر قبضہ جمالیا تھا روسی سینہ کو حملہ کرنے میں آسانی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ بیلوروس یوکرین کے ساتھ ایک لمبی سیما ساجہ کرتا ہے بیلوروس سے لگی یوکرین کی سیما یوکرین کے پششم میں پولنڈ سے شروع ہو کر پورو میں روس تک پہنچتی ہے جس کی لمبائی ایک ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور وہاں سے حملہ ہونے پر یوکرین کے چرنوبل اور راجدھانی کیو سمیت کئی شہر روس کی سینہ کے سیدھے نشانے پر آ جاتے ہیں یعنی بیلوروس سے یوکرین کے کئی اہم شہروں پر ایک ساتھ حملہ بولا جا سکتا ہے اس بھی جنگ کا ایک سال پورا ہونے سے پہلے زیلنسکی نے چین کو کڑی چیتاو نہیں دے دی یہ بھی کہا کہ چین کی غلطی اور روس کے ساتھ دوستی بڑھانا بند کر دے پچھلے دنوں روس اور چین کے بیچ نزدیکیاں بڑھنے کی کئی خبریں آئیں تھیں اوپر سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ روس کو چین سے کئی اہم ہتھیار ملنے والے ہیں یہی بات زیلنسکی کی ٹینشن بڑھا رہی ہے اوپر سے زیلنسکی نے یہ بیان بائیڈن سے ملاقات کے بات دیا مانا جا رہا ہے کہ بائیڈن اور زیلنسکی کے بیچ خفیہ جانکاریوں پر کوئی بڑی چرچہ ہوئی اسی لیے زیلنسکی نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر چین نے روس کا ساتھ دیا تو یہ جنگ وشویدھ میں بدل سکتی ہے مطلب یہ کہ اگر چین نے روس کا ساتھ دیا تو یہ بات پوری دنیا کو دو حصوں میں باند دے گی زیلنسکی پوری دنیا سے سیوگ مانگتے رہے ہیں لیکن بائیڈن سے ملنے کے بعد ایسا بیان حیران کرنے والا ہے